گیلپ نے حال ہی میں ایک سروے کیا ہے اس سروے نے تمام حکمرانوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں بہت تھر تھلی مجھ گئی ہے اس سروے میں کون سی سیاسی جماعت زیادہ مقبول ہے تحریک اللہ بیک پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلمی قنون کون کون سے نمبروں پر ہے اور پیپلز پارٹی کا کیا بنا ہے اس تمام ویڈیو میں اس کا پوسٹ مارٹم گرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان حمزہ اشتیاک ناظرین سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے اور گیلپ نے جو سروے کیا ہے یہ کس کس پارٹی کو کتنا کتنا ہٹ کرے گا کس کس نے کتنا پیسہ لگایا ہے اور یہ گیلپ کا سروے کس حد تک سچا ہے کس حد تک جھوٹا ہے اس کا بھی میں آپ کو آخر میں سارا کچھا چٹھا کھول کر بتا دوں گا اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گیلپ نے جو سروے کیا ہے نا وہ سروے کے اوپر بہت سے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں لیکن اس تمام تر گیلپ کے سروے میں تحریکہ لبیق پاکستان نے جو مقبولیت کے گراف توڑے ہیں نا یہ اپنی جگہ پر ایک مثال ہے اور جو لوگ جو سیاسی حریف ہیں تحریکہ لبیق پاکستان کے وہ سکتے میں آ گئے ہیں کہ جناب یہ ایک دم سے اتنی زیادہ مقبولیت اتنی زیادہ پبلک اتنا زیادہ عوامی منڈیٹ تحریکہ لبیق پاکستان کے پاس آ کہاں سے گیا کیسے جڑ گیا ہے ان کے ساتھ یہ انتہائی اہم ترین انکشافات اس ریپورٹ میں میں آپ کے سامنے تمام ریپورٹ کے جو چیدہ چیدہ اور اہم ترین نکات ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب یہ ہے کہ گیلپ کے جولائی میں کرائے گا ہے سروے کے مطابق دیگر تمام اداروں کے مقابلے میں فوج کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے یعنی اٹھاستی فیصد فوج کی مقبولیت ہے نو ڈاؤٹ پاک فوج کا ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے تو ڈیفینیلی ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے اب آگے چلتے ہیں یہ سروے گیلپ پاکستان نے ایک سیاستی تنظیم کے لیے کرایا تھا جو ان نتائج کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی ہم امومی طور پر سیاستدانوں پر لوگوں کے بھروسے کی سطح صرف 49 فیصد ہے اب آپ دیکھ لیں ہمارے سیاستدانوں کی کریڈیبلیٹی کیا ہے آگے چلتے ہیں پارلیمنٹ پر 47 فیصد الیکشن کمیشن پر 32 فیصد پولیس پر 54 فیصد تک بھروسہ ہے یعنی آپ اندازہ کرنے کی نداروں کے اوپر کسی کا بھی کوئی بھی 60 پلاس 70 پلاس گراف میں نہیں ہے 50-50 ورشن والی ریشو ہے کوئی بھی اتنا مطمئن نہیں ہے بھروسے کے لحاظ سے میڈیا اور عدالتوں کی ریٹنگ اور سکور بہتر ہے اور یہ 56 فیصد تک ہے لیکن یہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اب میڈیا کے اوپر کیوں نہیں ہے یہ بھی آپ کا پتہ ہے کہ میڈیا کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور میڈیا کی اس تمام حالات میں جو ریپورٹنگ ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے اور کہاں پر جا رہی ہے اور 10 ارب روپیہ جو دیا گیا تھا وہ کس کس مقصد کے لیے دیا گیا تھا اب آتے ہیں اہم ترین پوائنٹ کے جانبے آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ امپورٹن ڈکات ہیں جو سمجھنے والے ہیں سروے میں ایک سوال پوچھے گئے ہیں اور سروے کے ان سوالوں کے جواب بڑے انٹریسٹنگ ہے اب سروے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں فوج کے معاملے میں اتمنان کی سطح اٹھاسی فیصد میڈیا اور عدالتیں چھپن فیصد الیکشن کمیشن اور پاکستان یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا اب سبائی سطح پر دیکھیں تو پنجاب میں فوج کی مقبولیت نینانوے فیصد سندھ میں اٹھاسی فیصد اکانوے فیصد جبکہ بلوچستان میں چھے سر فیصد ہے بلوچستان میں کچھ کام ہے کیونکہ وہاں پر کچھ آپ کو پتا ہے معاملہ ڈیفرنٹ ہیں پنجاب میں سیاست دانوں کے مقبولیت کی صدا تین تالیس فیصد ہے اب آتے ہیں سیاست دانوں کی جانتی بڑا ہی انٹرسٹنگ بڑا ہی انٹرسٹنگ جو آئی ہے ریشو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس لیے آپ مکمل ضرور دیکھئے گا سوبے میں سروے میں حصہ لینے والے تقریباً سبھی لوگوں نے فوج کے کام کرنے پر اتمنان کے اظہار کیا ہے ماسوائے بلوچستان کے جہاں فوج کی مقبولیت چھاسٹ فیصد ہے اب آتے ہیں سیاست دانوں کی جانتی سیاست دانوں میں دیکھیں تو عمران خان کی مقبولیت ساٹھ فیصد ہے پورے ملک میں ساٹھ فیصد مقبولیت عمران خان کی ہے اب آگے چل کر یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں وہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا ان کے بعد ساد حسین رزوی کا نام آتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے کہ دوسرے نمبر پر پورے پاکستان میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر سب سے پاپولر سیاستی ترجمان سب سے بہترین عوام کی ترجمانی کردے والا لیڈر جو ہے وہ ساد حسین رزوی ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پرویز علاہی کا نام آتا ہے دونوں کی مقبولیت 38 فیصد ہے شاہ محمود قریشی 37 فیصد نواز شریف 36 فیصد شہباز شریف 35 فیصد مریم نواز 30 فیصد شہد کا کانباسی اور دیگر 28 فیصد پر ہیں اب آتے ہیں پنجاب میں کیا صورتحال ہے تو پنجاب میں عمران خان کی مصبت مقبولیت کی صدا 58 فیصد ساد حسین رزوی 49% وہ عمران خان 58 فیصد پر ساد حسین رزوی 49 فیصد یعنی محض 9% کا فاصلہ ہے اور یہ بھی آپ دیکھ لیں گے گیلپ کا سروے بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پابلر اب یہاں پر نہ بلاول بھٹو ہیں نہ سوز زرداری ہیں نہ نواز شریف ہیں جن کے آنے کے لیے پتہ نہیں کیا کہ ڈنکے بجائے جا رہے ہیں اور اتنا شور و امیلہ ہو رہا ہے یہ اس تمام پیچھے رہا گئے عمران خان سب سے اوپر دوسرے نمبر پر ساد حسین رزوی یعنی یہ اب جو گیلپ کا سروے ہے نا یہ بہت سے انکشافات کر رہا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ بوائلنگ ٹیمپریچر ہے بوائلنگ پوائنٹ کے طور پر کام کرے گا جب یہ آگے چلتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس تمام لسٹ میں کون کون کس نمبر پر ہے اور مقبولیت کے سرحس میں بلاول بھٹو کا نام شامل نہیں ہے پرویزلہی یعنی سالسہ رزوی کے مطابق شاموند قریشی تینتالیس فیصد شباز شریف خاکاندباسی تینتالیس فیصد کے مطابق ہیں اب سروے کے مطابق مصبت لحاظ سے سب سے زیادہ مقبولیت کی صدا پر پی ٹی آئی حکومت کو اپنی موشری کارگردگی کی وجہ سے ملی ہے کہ جناب انہوں نے بڑی اچھی موشری چلائی ہے اور یہ چون سٹھ فیصد تک رہی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی اٹھتیس فیصد تعداد پی ٹی آئی سولہ فیصد نون لیگ دس فیصد پیپلز پارٹی اب یہ کارگردگی ہے جو پرفارمنس ہے نا اس کے حوالے سے ہے کہ اس میں تحریکی انصاف سب سے اوپر ہے دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بلکہ مادرت میں کچھ غلط کہا گیا آپ دیکھئے سروے میں شامل لوگوں کی اٹھتیس فیصد تعداد پی ٹی آئی سولہ فیصد نون لیگ دس فیصد پیپلز پارٹی اور پندرہ فیصد ٹی ایل پی کے ساتھ ہے تحریکی لبیک پاکستان کے ساتھ پندرہ فیصد ہے سولہ پرسنٹ پر نون لیگی حکومت اس کی کارگردگی اور پندرہ فیصد پاکستان تحریکی لبیکی جن کو آج دیکھ حکومت ہی نہیں ملی ان کی کارگردگی اتنی اچھی ہے کہ جناب یہ پینتیس سال حکومت کرنے والوں کو وہ ہرا چکے ہیں ماد دے چکے ہیں عوام ان سے زیادہ پسند کر رہی ہے پندرہ فیصد کا جو گراف ہے نا کارگردگی کی بنیاد کے اوپر پبلک نے یہ تحریکی لبیک پاکستان کو دیا ہے اب یہ حرانی کی بات ہے کہ جناب وہ جماعتیں جو حکومتیں کرتی رہی یہ تحریکی انصاف تو چلیں مانتے ہیں اس کے تین سالے تین سال کارگردگی کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کتنی حکومتیں کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون تمام پیچھے اور اس میں کون آگیا جناب اس میں پاکستان تحریک لبیک جو کہ پندرہ فیصد کے اوپر ہے اور نو فیصد کے اوپر جماعتیں اسلامی ہیں ان پر چانوں کو بھی کبھی حکومتیں ملی چھے فیصد ایم کے ہم پاکستان ہیں کہ کراچی اور صدقے علاقوں میں ان کی جو کارگردگی ہے وہ اچھی ہے یہ انہوں نے کہا کہ جناب لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اب اس تمام تر صورتحال میں جو آگے انٹرسنگ کسچن ہے وہ بھی سنتے رہی ہے پی ٹی آئی کے ووٹروں کی عادیت اداد کا کہنا ہے کہ بھلے ہی عمران خان پارٹی کے صدر رہیں یا نہ رہیں چیئرمن رہیں یا نہ رہیں سربراہ رہیں یا نہ رہیں پھر بھی وہ ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دیں گے کیونکہ اس وقت ہوا جو ہے وہ فلوٹنگ ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں ایک سوال ہے ایک سوال کہ اگر الیکشن کمیشن آئندہ ہفتے الیکشن کروا دیتا ہے تو آپ کی اس جماعت کو ووٹ دیں گے تو جواب میں سروے میں پنجاب میں لوگوں کی اکتالیس فیصد تعداد نے پاکستان تحریکی انصاف اٹھائیس فیصد نون لیگ چار فیصد پیپلز پارٹی جبکہ چودہ فیصد جو ہے یہ تحریکی لبیگ پاکستان کو ووٹ دیں ہیں اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اٹھائیس فیصد نون لیگ کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ سمجھتی ہے اور گھڑ بھی ہے کچھ علاقے جو ہے پنجاب میں شاید آپ وہ نہیں رہیں گے یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس طرح وہ پاپولر نہیں رہی ہے لیکن تمام چیزوں میں جو ٹاپ تھری میں آ رہی ہے اتنا کنٹیسٹیڈ بیٹل ہے پنجاب کا بیٹل بڑا کنٹیسٹیڈ ہوتا ہے اور یہ پنجاب میں سے جو جیتا ہے زیادہ وہ پنجاب میں حکومت بناتا ہے یا وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے اس میں تیسرے نمبر پر تحریکہ لبیق پاکستان ہے اوورال کتنی تھی آپ کو بتایا کہ سولہ افیصد اوورال نون لیگ تھی پندرہ افیصد تحریکہ لبیق تھی اب یہ جو فوری طور پر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان میں جو کارگردگی ہے آپ وہ دیکھ لیں کہ اس میں بھی چولہ افیصد جو ہے یہ تحریکہ لبیق پاکستان کو ووٹ دینے کی جو کپیسٹی ہے پبلکی وہ ہے اب سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹر جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالیں گے میں پی ٹی آئی کو نمائی مقبولیت حاصل ہے اس کے علاوہ تحریکہ لبیق پاکستان کا مقبولیت حاصل ہے یہ سروے کہہ رہا جناب اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کے پاس بہتر تعلیم اور اچھا انٹرنیٹ ہے شمالی پنجاب میں پی ٹی آئی مقبول ہے جبکہ مرکزی اور مغربی پنجاب میں کم مقبول ہے کراچی میں اب بھی پی ٹی آئی کے لیے بھاری مقبولیت پائی جاتی ہے آخری بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اس لیے یہ سنیے گا پھر بے شک جو ہے وہ آپ کوئٹ کر جائے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ نونلی کے تین تالیس فیصد ووٹرز کا کہنا تھا کہ فوج کا ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے ان کے لیڈر کچھ اور فرما رہے ہیں اور جو ان کے ووٹرز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں جبکہ اس کے معاملے میں پاکستان تحریکی اصاف کے چھبیس فیصد اور پیپلز پارٹی کے چھبیس فیصد لوگوں نے یہی جواب دیا ہے یہی جواب دیا ہے کہ فوج کا سیاست میں جو ہے وہ عمل دخل ہونا چاہیے بڑا کردار ہونا چاہیے پی ٹی آئی میں اٹھتیس فیصد لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے نونلیگ میں یہ فیصد جو شرعہ ہے وہ اکیس فیصد ہے جبکہ پیپلز پارٹی میں اٹھائی سی فیصد ہے یہ انتہائی دلچسپ بات ہے اور آخر میں ایک بات وہ بھی بڑے انٹریسٹنگ ہے کہ اس تمام ترسروے میں تحریکی لبیق پاکستان کا جو فوج کے بتالے جو جواب ہے وہ ان کا بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ سادہ حسین رزوی جو ہیں یہ اکثر اپنے جلسوں میں کہتے رہے ہیں خطابات میں بیانات میں فرماتے رہے ہیں کہ جناب فوج کا کردار ہے اس کے کردار کے بغیر پاکستان کا وجود نہیں ہے فوج کا کردار ہے لیکن وہ مصبت ہو اور مصبت اور تمیری ہو جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کی سالمیت کے لیے اہم ترین کردار ہوتا ہے اب یہ تھا تمام سروے اس تمام سروے کے اوپر میں صرف دو لینے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو یہ کہ اب یہ سروے میں تحریکی لبیق پاکستان نے جو مقبولیت کے گراف توڑے ہیں ان سے حکمرانوں کی وہ یہ کہ سروے گیلپ سروے کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے اتنے افیصل لوگوں سے اتنے افیصل لوگوں سے یہ سروے کیا آپ سے پوچھا گیا کیا مجھ سے پوچھا گیا تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا کیا کسی اور صافی میرے دو سے پوچھا گیا تو نہیں پوچھا گیا میرے اتنے جاننے والوں سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا کسی سے نہیں پوچھا گیا تو یہ سواد اور جواب ہوئے کس سے ہیں ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ سے پوچھا گیا یا نہیں پوچھا گیا تو اس کے پر بھی بات کریں گے لیکن ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے آخر میں وہ پڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جناب اگر پوچھا گیا ہے یا نہیں بھی پوچھا گیا فرز کرتے ہیں کہ یہ گیلپ سروے جھوٹا بھی ہے پھر بھی تحریکے لبیق پاکستان کو اتنی مقبولیت کا گراف کیوں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سروے جھوٹا بھی ہے نا تب بھی تحریکے لبیق پاکستان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اسی لئے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بلکہ پیپلز پارٹی تو کافی زرجے اوپر اور نون لیگ کے ساتھ کمپیرز یعنی برابری مقابلے پر وہ اس کو لکھ رہے ہیں یعنی اس سے بھی زیادہ ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں آپ کہ سروے جھوٹا ہی ہیں سچا ہے لیکن تحریکے لبیق پاکستان کی مقبولیت میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے ناظرین آج کا ویلوگ تھا یہ میں نے آپ سے پہلے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں سروے کے اوپر بناوں گا فیلحال میں نے جو میرے پاس ریپورٹس تھی جو سروے تھا اور جو میرے مائنڈ میں باتیں تھی جو آپ کے لئے بھی سوچنے والی ہیں آپ ضرور سوچیں گا کمنٹ سیکشن میں اپنی تجویز بھی دیجئے گا جواب بھی دیجئے گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ